موسیقی اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست نیرج نواز اور جیسے کہ آپ سب کو معلومی ہے کہ ہم پچھلے کچھ مہینوں سے سہت کے حوالے سے آپ سے بات کر رہے ہیں امام طور پر سہتمندی میں صرف جسمانی پہلو کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اور اگر کوئی انسان ہمیں جسمانی طور پر سہتمند دکھتا ہے تو ہم اسے سہتمند انسان کہتے ہیں جبکہ یہ بات بلکل درست نہیں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ فرم ہیلتھ یا ہیلڈی انسان کس کو کہیں گے ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کے مطابق سہتمندی ایک انسان کی ایسی سٹیٹ کو کہتے ہیں جس میں ایک انسان پوری طرح جسمانی، ذہنی، سماجی اور روحانی طور پر سہتمند ہو ایک خوشحال زندگی گزارنے کی اگر بات کریں تو ذہنی، جسمانی، سماجی اور اقتصادی سہتمندی کا ہونا بہت ضروری ہے سہت کے حوالے سے باتوں کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم ایک ایسی ذہنی بیماری کے بارے میں بات کریں گے جو آج کل کچھ زیادہ ہی سننے اور دیکھنے کو ملتی ہے جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ذہنی دباؤ یا منٹل ڈپریشن کے بارے میں سہت آمہ کے حوالے سے اس وقت ذہنی دباؤ یا منٹل ڈپریشن ایک بہت بڑے مسئلے کی سورت اکتیار کر چکا ہے عام طور پر جب کوئی شخص کسی گہرے صدمے سے دوچار ہوتا ہے تو کچھ وقت کے لئے مایوسی، بیچینی، تنگدلی وغیرہ محسوس کرتا ہے لیکن آخر کار ایسا شخص پھر سے اپنی نارمل ذہنی حالت پر واپس لوٹ آتا ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص وقفے وقفے کے بعد مایوسی، بیچینی اور تنگدلی میں تویل مدت تک رہتا ہے اسے موت کا خوف ہونے لگتا ہے اسے زندگی سے کنارہ کش ہونے کے خیالات آنے لگتے ہیں اسے کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا وہ اکثر اوقات جنجلاہٹ کی حالت میں رہتا ہے تنہائی پسند کرتا ہے اور اس کے مزاز میں جڑ جڑا بنا جاتا ہے اس نفسیاتی حالت کو منٹل ڈپریشن یا ذہنی دباؤ کہا جاتا ہے ڈبلی ایچو یعنی عالمی صحت تنظیم نے ڈپریشن کو انسانی صحت کے متعلق پوری مسائل کی فرست میں چوتھے نمبر پر رکھا ہے ڈپریشن دنیا برمے صحت سے متعلق سب سے بڑا دوسرا مسئلہ ہوگا دنیا میں گربت تشدد اور بیروزگاری ذہنی دباؤ کی بنیادی وجوہات مانی جاتی ہیں وادی کشمیر میں لگ بگ تین دہائی قبل تک عام لوگوں میں ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا کوئی تصور تک موجود نہ تھا مگر پچھلی تین دہائیوں کے پورتشدد ماحول نے لوگوں کو انسیکیورٹیز کا شکار بنایا ہے نامناسب حالات کا اثر سیدھے طور پر یہاں کی اقتصادیات پر بھی پڑا لوگوں کی خاصی تعداد مالی اور جانی نقصانات سے دوچار ہوئی بیواؤں اور یتیموں کی تعداد میں بے حد اضافہ ہوا انسیوٹیبل سرکمسٹنسز نے عام لوگوں کو انسیکیورٹیز انسرٹنٹیز اور خدشات کا شکار بنایا جس کا سیدھا اثر ان کی نفسیات پر بھی پڑا لگ بگ تین دہائی قبل یہاں کے واحد دماغی امراض سے متعلق اسپتال میں صرف چند سو مریض کا اندراج ہوا تھا جبکہ پچھلی دو دہائیوں کے دوران ایسے مریضوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی ہے سکن سورہ کے حادثات اور امرجنسی شعبے اور ڈاکٹرز بغیر سرحد کی طرف سے منظر عام پر لائے گئے اعداد شمار اس زمن میں چوکہ دینے والے ہیں اعداد شمار کے حوالے سے وادی کشمیر میں مختلف نویت کے ذہنی دبا میں مبتلا لوگوں کی اجتماعی طور پر شرع امر کے لوگوں میں یہ شرع لگ بغ 66 فیصد ہے اور 26 سے 35 سال کی عمر کے لوگوں میں لگ بغ 65 فیصد ہے شہری علاقوں میں ذہنی دباو یا منٹل ڈپریشن میں مبتلا افراد کی شرع لگ بغ 16 فیصد ہے ان اعداد و شمار سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وادی کشمیر کی لگ بغ نصب آبادی مختلف قسم کے ذہنی دباو کی شکار ہے ہمارے معاشرے میں جہاں لگ بغ دس لاک لوگ پوری طرح ذہنی دباو کی شکار ہو اور اس میں سے لگ بغ ایک لاکھ افراد زندگی سے پوری طرح بیزار ہو چکے ہوں میں دو درجن سے بھی کم ماہرینی نفسیات کی موجودگی اور سرکاری سطح پر زہرین امراض سے متعلق صرف ایک اسپطال کا ہونا جہاں ہمارے پالسی میکرز پر سوال نشان ڈال دیتا ہے وہی ہم سب سے یہ تقاضی بھی کرتا ہے کہ وادی کشمیر کے اس زمینی جنت پر ہم سب امن بائیچارے رواداری اور خوشحالی کا ایک ایسا ماحول پیدا کرے جس سے نہ صرف اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ نیچرل بیوٹی دو بالا ہو جائے بلکہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذہنی سکون، قلب مسرد اور روحانی شادمانی بھی نصیب ہو جائے آج کے لیے بس اتنا ہی اگلے سیگمٹ میں پھر سے ذہنی دباو یا ڈپریشن کے بارے میں بات کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈپریشن کی کونسی مختلف قسمیں ہمیں ایک مریض میں دیکھنے کو ملتی ہے یہ بیماری ہمارے جسم میں کونسی تبدیلیاں لاتی ہے اس بیماری میں ہمیں کونسی سمٹمز دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس بیماری میں ہمارے پاس کون کونسی ٹریٹمنٹ آپشنز ایویلیبل ہے ابھی کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی